مدینہ شہر میں اپنی زندگی گزاری ہے جسے اللہ رب العزت نے ان کے لئے چنا تھا اور یہاں اسی مسجد میں وحی کا نزول ہوتا تھا اور اسی جگہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازیں ادا کرتے تھے اور روزے رکھا کرتے تھے دنیا کے مختلف گوشوں سے اس پاکیزہ سرزمین کی زیارت کے لئے آنے والے لوگوں کی آنکھیں یہاں پہنچ کر عشق بار ہو جاتی ہیں ان کی آنکھوں سے نکلنے والے یہ آنسو شوق و محبت کے آنسو ہیں زیارت مسجد نبوی اور اس میں نماز پڑھنے کی سعادت کے آنسو ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کا شرف حاصل کرنے کے آنسو ہیں یہاں انسان کے جسم سے پہلے اس کا دل حاضری دیتا ہے اور خصوصا جب آدمی مسجد نبوی کے مغربی سہن میں کھڑے ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمائش کی بلڈنگ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو آویزان دیکھتا ہے تو اللہ کے مہمان اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کے شوق میں جوک در جوک اندر داخل ہوتے ہیں سن 1434 حجری میں مرکز برائے مطالعات و تحقیقات مدینہ منورہ کے جانب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمائش کی بنیاد رکھی گئی جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ننانوے تختیاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ مسجد نبوی اور امہات المؤمنین کے حجروں کی کیا قیفت تھی ان سب کی وضاحت کے لئے متعدد تصوراتی مجسمیں رکھے گئے ہیں نمائش میں موجود علمی مواد ماہر علماء کی ٹیم کے ذریعے تیار کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو راسخ کرنے کا اعلیٰ پیغام پیش کیا جا سکے ہیں نیز مختلف ٹیکنالوجی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلوبہ محبت کے حصول میں لوگوں کی مدد کی جائے ہیں زیارت نمائش کے محدود اوقات میں زائرین اکرام نہایت شوق و رغبت کے ساتھ اندر آتے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکزہ سیرت سے آگاہ ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطر بیز سیرت پر مشتمل نمائش میں موجود چھے گوشوں کی زیارت کریں پیغام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عفاقیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کالے و گورے عربی و عجمی تمام انسانوں کے رسول ہیں قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ ایلیكم جمیعاً ایلذی لہو ملک السماوات والارض نبی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں کے لئے رحم دل تھے اور ان کی بھلائی کے لئے حریص رہتے تھے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَلِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ سے ملنے کے خواہش مند تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومن بھائیوں سے ملنے کی تمنا کیا کرتے تھے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاش میں اپنے مومن بھائیوں سے مل پاتا تو صحابہ کرام نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے ساتھی ہو میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اپنی امت کے لئے دعا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی نفس کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لئے اللہ سے دعا کر دیجئے تو آپ نے فرمایا اے اللہ تو عائشہ کے اگلے پچھلے اور ظاہری و کوشیدہ تمام گناہ معاف فرما دیں یہ سن کر حضرت عائشہ ہس پڑی یہاں تک کہ ہسنے کی وجہ سے ان کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں جاگ گرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں میری یہ دعا پسند آئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں پسند آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لئے ہی دعا کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمائش کے اس گوشے میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا کیسے ان کی پرورش کی اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب آپ کی پیدائشی صفات اور سرسری طور پر آپ کی بعتت اور ہجرت پر بھی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کسی آدمی نے ایک نہایت خوبصورت عمارت بنائی لیکن ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی پھر لوگ اس عمارت کے اردگرد چکر لگانے لگے اور اس کی تعریف کرنے لگے لیکن یہ بھی کہتے کہ اگر یہاں ایک اینٹ لگا دی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مئی وئیت ہوں اور مئی خاتم النبیین ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نصب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوے بن غالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عام الفیل سن پان سو اکھتر عزوی میں پیدا ہوئی ہے آپ کی ولادت سو موار کے دن اور ربع الاول کے مہینے میں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی کیونکہ آپ کے والد کا انتقال اسی وقت ہو چکا تھا جب آپ اپنی ماں کے پیٹھی میں تھے پھر حلیمہ سعودیہ نے آپ کو دودھ پلایا حتیٰ کہ آپ چار سال کے ہو گئے پھر چھ سال کے عمر میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی پھر جب آپ آٹھ سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اولاد اسماعیل سے کنانا کو چھنا کنانا سے قریش کو چھنا قریش سے بنی حاشم کو اور پھر بنی حاشم سے میرا انتخاب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرہ آتے اور کئی کئی راتوں تک وہیں رکھ کر عبادت کرتے آپ گھر سے توشہ لے کر آتے اور جب توشہ ختم ہو جاتا تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس جاتے وہ آپ کے لئے دو بارہ توشہ تیار کر کے دیتی ہیں یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ غار حیرہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق پہنچا آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا اقرأ باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الیکرم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں گھر واپس ہوئے کہ آپ تھر تھر کاپ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو تو انہوں نے آپ کو چادر سے ڈھاب دیا اسی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ ایسے چمک اٹھتا گویا چاند کا ٹکڑا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں بھاری بھرکن بازو بڑے بڑے کندھے چوڑے سینہ کشادہ آنکھیں بڑی بڑی اور موہ نہایت خوبصورت تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی انسان محبوب نہ تھا اور نہ آپ سے زیادہ کسی سے مرعوب تھا آپ کے جلال کے بعض میں کبھی بھی آپ کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکا اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے کے لئے کہا جائے تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی حیبت کی وجہ سے میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکا حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کے فیصلہ کن لمحات دو آدمی غار میں چھپے ہوئے ہیں اور ان کا تیسرا اللہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست کے ساتھ تین دنوں تک غار میں چھپے رہے ہیں قریش کی ٹکڑیاں غار تک پہنچ گئیں اور قریب تھا کہ وہ لوگ آپ کو ڈھونڈ نکال تھے اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی وہ لوگ غارِ ثور کے دہانے تک پہنچ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی باتیں سن رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا اس تختی کے اندر سرخ رنگ میں ہم جو راستہ دیکھ رہے ہیں وہ مکہ سے مدینہ پہنچنے کا عام راستہ ہے لیکن ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام راستے کے بجائے یہ والا راستہ اختیار گیا جسے ہم سنہرے رنگ میں دیکھ رہے ہیں اس مبارک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مقامات سے گزرے انہی میں وہ وادی بھی ہے جسے وادی قدید کہا جاتا ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا وعظیم واقعہ پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کے خیمے میں بحیطیت مہمان قیام کیا تھا پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر پر نکلے تو کچھ راستہ تے کرنے کے بعد سراقہ بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کے قریب پہنچ گئے جب وہ قریب پہنچے تو ان کے گھوڑے کے اگلے پیر زمین میں دھز گئے جب ان کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھز گئے تو انہوں نے کہا کہ اے محمد میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ تمہارا ہی کام ہے لہذا اللہ سے دعا کر دو کہ وہ مجھے بچا لے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی تو ان کے گھوڑے کے پیر زمین سے نکل آئے اس کے بعد سراقہ بن مالک سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ عظیم انسان ہے اس لئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو راستے میں فنا جگہ پر میرے اونٹ اور بکریاں ملیں گی آپ ان میں سے جتنا چاہے لے لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک سفر کو مکمل کیا دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد وادیوں اور گھاٹیوں سے ہو کر گزرے ادھر مدینہ میں انصار کا یہ حال تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لئے نہائیت پرجوش تھے وہ لوگ ہر روز مدینہ سے باہر نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے ایک دن ایک یہودی کسی بلند مقام پر تھا کہ دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے زور سے پکارا کہ اے بنو قیلہ کے لوگو یہ رہا وہ شخص جس کا تم شدت سے انتظار کر رہے تھے یہ سننا تھا کہ لوگ خوشی کے مارے تکبیر کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لئے دور پڑے وہ لوگ مارے خوشی بلند آواز سے کہہ رہے تھے اللہ اکبر محمد آگئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگئے مدینہ میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبہ نامی ایک بستی میں اترے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن دو خوش نصیب صحابہ اکرام کے گھر قیام کیا ان کے نام ہیں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبہ کی تعمیر کی جس کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت اس کا نام یثرب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر مدینہ اور تابہ رکھا ان کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو دیگر ناموں سے پکارا ہے جو احادیث مبارکہ میں مذکور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور انسان تھی آپ نہ تو فرشتہ تھے اور نہ مرتبہ نبوت سے اوپر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور اپنے رب سے تعلق کو روز مرہ کی روحانی غزہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں فرماتے تھے بلال ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوٹنی پر بیٹھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جب انسار کی کسی محلے سے گزرتے تو وہ لوگ کہتے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس قیام کریں ہمارے پاس تعداد ساز و سامان اور طاقت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم لوگ اوٹنی کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی جلیل القدر صحابے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس بیٹھی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان بن کر اترے اور فرمایا یہیں قیام ہوگا انشاءاللہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی بیٹھی تھی وہ ایک خالی جگہ تھی جسے مربت کہا جاتا تھا جہاں لوگ اپنی خجوریں سکھائے کرتے تھے یہ جگہ بنی نجار کے سہل اور سہیل نامی دو یتیم بچوں کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ جگہ خرید کر وہاں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندوں پر اینڈ ہوتے اور یہ اشعار پڑھتے اے اللہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرمائے صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک رہے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی جانب ہے اور مسجد کی تعمیر میں اس دور کا مٹیریل استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ خجور کے تینے سے مسجد کے ستون بنائے گئے ہیں مسجد کی چھت خجور کی تہنیوں سے بنی ہے مسجد کی دیواریں مٹی اور کچھی ایٹوں سے بنی ہیں اور مسجد کی بنیاد پتھروں سے رکھی گئی ہے اس طرح صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کی تعمیر مکمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مرہ کی زندگی کا مختصر خاکا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ام حبیبہ بنت ابو سفیان خدیجہ بنت خویلد عائشہ بنت ابو بکر ام سلمہ بنت ابو امیہ حفصہ بنت عمر صودہ بنت زمعہ جوویریہ بنت حارث ماریہ قبطیہ زینب بنت جحش میمونہ بنت حارث زینب بنت خزیمہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ گھر والوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیتے اپنے جونتوں میں ٹاکے خود لگا لیتے بکری کا دودھ دوہتے اپنا کام خود کرتے اور ہر وہ کام انجام دیتے جو دیگر مرد حضرات اپنے گھروں میں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وسیعت کرتے ہو فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو اور میں تم لوگوں میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد اور اپنے زیر کفالت بچوں کے ساتھ حسن تعامل کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مین عادات و عطوار وقار و شائستگی اور اٹھنے بیٹھنے میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں پایا مزید فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی طرف چل کر جاتے ان کو بوسا دیتے اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمرے میں داخل ہوتے تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیتی اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتی سلمہ بن عقوہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہبہ نامی خچر کو کھینچ رہا تھا اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما بیٹھے تھے یہاں تک کہ میں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پہنچا دیا حسنین میں سے ایک آپ کے آگے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے ہم اس مجسمے میں ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین کے کمرے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا حجرہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا ہے اور یہ وہاں پر تھا جہاں پر آج کا لوگ کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں اس سے متصل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ پھر حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ پھر حضرت امہ سلامہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ جنہیں اس مجسمے میں ہم نے دکھایا ان حجروں کے بعد مسجد نبوی کی مشرق جانب ایکے بعد دیگرے دیگر امہات المؤمنین کے حجرے تھے فرمان باری تعالیٰ ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی جانب قبلہ تحویل کر لیا اور مسجد نبوی کا قبلہ شمالی جانب سے ہٹا کر جنوبی جانب میں بنایا اور شمالی جانب کی اس جگہ کو اصحاب سفہ کے لئے خاص کر دیا اصحاب سفہ وہ فقراء انصار و مہاجرین صحابہ کرام تھے جن کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اس لئے مسجد ہی میں قیام کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجربہ کار قائد آپ کی قیادت کی مہارت خطرناک مواقع میں ظاہر ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بھی لڑی اور سلح بھی کیا لیکن جنگ و سلح ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال قیادت کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت کے لئے قائدین کی پوری ٹیم تیار کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے بعض مظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام لیڈر نہیں تھے بلکہ لیڈرشپ کے مکمل مدرسہ تھے آپ کی قیادت کی نمائی خصوصیات دور اندیشی، شفقت و نرمی، ایمان و یقین اور مسائب و مشکلات میں ثابت قدمی اور اتمینان کا مظاہرہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائی ترین قائدانہ خصوصیات تھیں اگر کبھی سخت فیصلہ لینے کی ضرورت پڑتی تو پیچھے نہیں ہٹتے اور اگر لوگوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو ذرہ برابر تردد نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرتے چنانچہ جب آپ مدینہ آئے تو بھائی چارہ قائم کرنے کا حکم دیا تاکہ مہاجرین صحابہ اکرام کو نفسیاتی طور پر استقرار حاصل ہو اسی طرح مدینہ میں مارکٹ قائم کرنے کا حکم دیا تاکہ اقتصادی استحکام حاصل ہو غزوات کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی کی مہارت کھل کر سامنے آتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کا نام لے کر اسی کے اوپر بھروسہ کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے راستے میں نکلو اور ہاں یاد رکھنا کسی بڑھے آدمی چھوٹے بچے یا عورت کو قتل نہ کرنا مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور صلح و احسان کا معاملہ کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ستائیس غزوات میں شریک رہے جن میں صرف سات غزوات میں قتال ہوا بقیہ بیس غزوات یا تو صلح و معاہدہ کے ذریعے ختم ہو گئے یا دشمن فرار ہو گئے ان غزوات میں سب سے پہلا غزوِ بدرِ کبرا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین سو بیس یا اس سے کچھ زائد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر قریش کے ایک تجارتی قافلے سے مڈبھیڑ کے لے نکلے جو کہ ملک شام سے آ رہا تھا جب اس قافلے کے سردار ابو سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر لگی تو ساحلِ سمندر کا راستہ پکڑ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا جب قریشِ مکہ کو معلوم ہوا تو وہ پوری تیاری کر کے دو ہزار مضبوط جنگ جنگوں کے ساتھ نکلے جب وہ لوگ جحفہ پہنچے تو پتا چلا کہ ابو سفیان قافلہ کو لے کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو قریش کے بعض لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب مکہ لوٹ چلیں لیکن ابو جہل نے ہر دھرمی کرتے ہوئے انکار کر دیا اور کہا اللہ کی قسم ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم بدر نہ جائیں پھر وہاں جا کر ہم اونٹ زبح کریں گے اور لونڈیاں ناچیں گی جسے سن کر پورے عرب میں ہمیشہ کے لئے ہماری حیبت تاری ہو جائے گی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لشکر کے بارے میں علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا چنانچہ سترہ رمضان سن دو ہجری کو بدر کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور وہ خونہ شام مار کا پیش آیا جو عظیم تاریخی دن قرار پایا اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر فتح نصیب ہوئی اس کے برعکس مشرقین کی ہوا اکھڑ گئی مسلمانوں سے بری طرح مرعوب ہو گئے اور انہیں شکست فاش ہوئی ایک شخص نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا ابو عمارہ کیا یہ صحیح ہے کیا آپ لوگ غزو حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے تو حضرت برا رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے قبیلہ حوازن کے لوگوں نے جب تیر برسانہ شروع کیا تو لوگ پسپا ہو گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفید خچر پر بیٹھ کر مسلسل دشمن کی جانب بڑھے جا رہے تھے اور یہ شیر پڑھ رہے تھے میں نبی ہوں اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہ وہ غزوہ ہے جو مدینے کے شمال میں واقع جبل احود کے دامن میں پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کے لشکر کی آمد کا علم ہوا تو صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں اکٹھا کر کے ان سے مشورہ کیا اور صحابہ کرام کے اتفاق رائے سے انہیں لے کر مدینے کی شمالی جانب جبل احود کی طرف نکلے راستے میں شفیر نامی جگہ پر پڑھاؤ کیا جو کہ وادی قنات کے نام سے جانا جاتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احود کے سامنے واقع ایک چھوٹی پہاڑی پر جسے جبل عائنین کے نام سے جانا جاتا ہے پچاس تیر اندازوں کو متعین کر کے مکہ کے لشکر کی جانب رخ کیا لیکن تیر اندازوں کے جبل عائنین سے اتر جانے کے بعد خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے معارکہ کے میدان میں داخل ہو گئے پھر مسلمانوں کو وہ عظیب مصیبت جھیلنی پڑی جس سے ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں ہم چونکہ اس غزوے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس غزوے میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کو نہیں بھولنا چاہیے اس غزوے میں ستر صحابہ کرام شہید ہوئے جن میں سب سے مشہور شہید حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضرور عطا کیا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دو پہاڑوں کے درمیان موجود بکریوں کا پورا ریوڑ عطا کر دیا تو شخص نے اپنی قوم کے پاس جا کر کہا میری قوم کے لوگو تم اسلام قبول کر لو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کی طرح کسی کو عطا کرتے ہیں جسے فقر و محتاجگی کا کوئی خوف نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں ضرور اس کا بھی ہاتھ پاڑ دوں گا اپنی رعایہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توازو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیتے پکریاں باندھ لیتے اور اگر کوئی غلام جو کی روٹی کی بھی دعوت دیتا تو اسے بھی قبول فرما لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں اتنا đر آیا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں در آیا گیا ہوگا مجھے اللہ کے راستے میں اتنی عیدہ پہنچائی گئی کہ کسی اور کو نہیں پہنچائی گئی ہوگی اور مجھ پر تیز دن اور رات ایسے بھی گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے لئے کھانے پینے کی صرف اتنی سی چیز ہوتی تھی کہ بلال کے بغل میں چھپ جائیں صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برطاو صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور شفقت کو خود اللہ تعالی نے قرآن مجید کا اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہم واعد لہم جنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے تمام امور میں شرکت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم ہم سفر اور حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کے عیادت کرتے جنازوں میں شریک ہوتے ہمارے ساتھ جنگ لڑتے نیز معمولی اور غیر معمولی تمام وسائل سے ہمارے غم خاری کرتے سفر آخرت ہر کہانی کا خاتمہ ہوتا ہے اس حال میں ہم آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حجرِ نبویہ سے متعلق وہ چیزیں بیان کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے منسلک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرتِ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانِ خطبہ فرمایا اللہ تعالی نے بندے کو دنیا یا اللہ کے پاس کی چیزوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا تو اس بندے نے ان چیزوں کا انتخاب کیا جو اللہ کے پاس ہیں یہ سن کر حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ رفیقِ اعْلَىٰ حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرض الموت میں یہ کہتے ہوئے سنا ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرما جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوا اور روح قبض ہونے لگی تو اس وقت آپ کا سر مبارک میرے گود میں تھا آپ پر غشی طاری ہوئی پھر جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے کی چھت کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اے اللہ مجھے رفیق اعلا نصیب فرما حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے اس دن مدینہ کی ساری چیزیں روشن ہو گئی تھی اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا مدینہ کی ساری چیزیں تاریخ ہو گئیں حجرِ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی نبی کی روح اسی جگہ قبض کرتا ہے جہاں اسے دفنانا چاہتا ہے چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حجرِ عائشہ میں ہوئی تو لوگوں نے آپ کی چار پائی کو پیچھے ہٹایا اور اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قبر تیار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد میں انیس کچھی ایٹے لگی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کی جسموں کو حرام کر دیا ہے اپنی امت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے اور تمام نبیوں نے اپنے اپنی دعا مانگ لی ہے لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھی ہوئی ہے جو انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کے لئے ہوگی جو اس حال میں فوت ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے ہو آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے امید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہمارے ساتھ آپ کا تعلق ختم نہیں ہوا بلکہ قیامت تک باقی ہے جب آپ اپنی امت کے لئے شفاعت کریں گے مومنین آپ سے ملیں گے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا اپنی امت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں سلام عام کرو لوگوں کو کھانا کھلاؤ صلح رحمی کرو اور رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھو تو تم امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میری آخری نظر اس دن پڑی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا تھا میں تم لوگوں سے پہلے جانے والا ہوں اور میں تمہارا گواہ ہوں گا اور مجھ سے تمہاری ملاقات حوض پر ہوگی اور میں یہاں سے وہ جگہ دیکھ رہا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ یا طیبت جدك صبا لرسول اللہ محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهاد محمد یا طیبت جدك صبا لرسول اللہ محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهاد محمد السلام عليکا یا رسول اللہ السلام عليکا یا حبیبی یا نبی اللہ السلام عليکا یا حبیبی یا رسول اللہ